شوپیاں میں اسمدری کیس میں ٹیچر مجرم قرار مجرم کو بیس سال قید اور دس لاکھ روپے کا جرمانہ آئید کیا گیا ہے واجہ رہے کہ جنوب کشمیر کے ایک عدالت نے پیر کو ایک ٹیچر کو دوہزار پندرہ میں آٹھویں جماعت کی ایک طالبہ کے ساتھ اسمدری کے الزام میں قصور وار ٹھیر آیا ہے پیش ہیں شوپیاں سے ہماری نمائندے مزمیل یاکوب کی یہ خاص ریپورٹ شوپیاں نے ایک کیس کی سماعت کرنے کے دوران ایک مجرم کو اس 346 اور 342 میں مجرم قرار دیا جو کہ دس تاریخ کو ہی انمس ہوا تھا اور آج کانٹم آف پونیشمنٹ کی نظبت اس کو سزا سنائی واقعی طور اس نے بڑا سنگین جرم کیا ہے جس نظبت اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس نے ملزم کو 20 سال کی بامشکت سزا سنائی اور دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آئید کیا اور جو یہ دس لاکھ روپے اس کو جرمانہ ادا کرنے پڑیں گے وہ وکٹم کو دیا جائیں گے اس کیس کے نویت کا تعلق تھا یہ دوہزار پندرہ میں پولیسٹیشن شوپیاں میں درجوہ تھا اور جس میں یہ ایلیگیشن لگائی تھی کہ ایک لڑکی جو طالبہ الورد تھی گورمیٹ ہائی سکول دی کے پورا میں اس کا ٹیچر محمد بھول گنے سناف محمد انوار گنے ساکنے دی کے پورا جو وہاں کے استاد رہے ہیں اس نے اس بچی کو اپنے گھر بلا کر اس کے کمرے میں بند کیا اس کے بعد اس کے ساتھ ریپ کیا جو بہت ہی سنگین جرم اس نے کیا تھا اس کے ساتھ اس لڑکی نے وہاں سے باگتے ہوئے تھانے پولیس میں از خود ریپورٹ درش کرنے کی حمد کی ماباپ کو بھی اس کو ساتھ ملا اور آخر کار انوارسٹیشن ہونے کے دوران یہ بات ثابت ہوئی کی واقعی تو اس نے اس کے ساتھ زنہ کیا ہے